اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس صفحہ نمبر سو ہم پڑھ رہے ہیں کشمیر کے مغل باغات تو پیارے بچوں ہم نے پڑھا کہ کشمیر دنیا میں بہت خوبصورت ہے کشمیر جیسی اور خوبصورت کوئی جگہ نہیں ہے اس لیے کشمیر کو زمین کا جنت بھی کہا جاتا ہے تو یہاں پر بہت سارے خوبصورت باغ ہیں ان میں سے کئی جو باغ ہیں وہ مغل بادشاہوں نے لگوائے تھے اس لیے انہیں مغل باغات کہتے ہیں ان میں سے کچھ مشہور باغوں کے بارے میں ہم آج پڑھ رہے ہیں کل ہم نے شالیمار باغ کے بارے میں پڑھا تھا ہم نے پڑھا کہ ڈل جیل کے کنارے واقعی یہ باغ جہانگیر نے بنوایا تھا اور بعد میں شاہ جہان نے اس میں توسیق کرائی تھی اب اس کے بعد ہم نے پڑھا نشات باغ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ نشات باغ کو نور جہان کے بھائی جو ہے آصف الدولہ انہوں نے بنوایا تھا تو یہ بھی ڈل جیل کے کنارے واقعی ہے اس میں بہت سارے قسم کے کئی قسم کے فول لگوائے گئے ہیں تو بہت خوبصورت نظارہ پیش کرتا ہے ڈل جیل کا نشات باغ اچھا اس کے بعد اب ہم پڑھیں گے آگے نسیم باغ کے بارے میں نسیم باغ یہ باغ شاہ جہان نے بنوایا تھا یہ باغ بھی ڈل جیل کے مغربی کنارے واقعی ہے تو نسیم باغ جہاں نشات باغ اس کے اپوزٹ میں ڈل جیل کے دوسرے کنارے پر واقعی ہے ڈل جیل کے دوسرے کنارے پر حضرت بل کی درگاہ ہے اس کے قریب ہی نسیم باغ ہے اس میں سینکڑوں کی تعداد میں چنار کے درخت کتار درخت موجود ہیں وہاں پر چنار کے درخت موجود ہیں جن میں سے مغل دور کے کچھ چنار بھی شامل ہیں تو مغل دور میں وہاں پر چنار کے درخت لگوائے گئے تھے تو وہ باغ جو ہے نسیم باغ کہلاتی ہے موسم گرمہ کی شدت کی گرمی میں یہ باغ چناروں کی وجہ سے جنت معلوم ہوتا ہے کیونکہ شدت کی گرمی میں بھی یہاں انسان تھنڈ محسوس کرتا ہے اب یہاں کشمیر یونیورسٹی قائم ہے تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ڈل جیل کے مغربی کنارے پر یعنی نشات باغ کے بلکل دوسری طرف اپوزٹ سائٹ میں وہاں پہ حضرت بھل کی درگاہ ہے اور درگاہ کے پاس کشمیر یونیورسٹی ہے تو کشمیر یونیورسٹی جو ہے وہ بلکل نسیم باغ کے ایک طرف میں بنایا ہوا ہے تو نسیم باغ جہاں بڑے بڑے چنار ہیں وہ حصہ آج بھی بلکل قائم ہے آپ اگر کبھی یونیورسٹی جانا ہوا تو وہاں پر آپ کو یہ باغ دکھائی دے گا تو اب آتے ہیں چشمہ شاہی یہ سرنگر سے تھوڑی دور پہاڑیوں کے درمیان ایک چھوٹا سا باغ ہے جہاں ایک بہت تھنڈا اور میٹھے پانی کا چشمہ نکلتا ہے تو چشم شاہی جو ہے نا وہ بھی سرنگر لالچوک سے بلکل تھوڑی ہی دور پر تھوڑا اوپر پہاڑی میں چٹنا پڑتا ہے وہاں پر ایک چھوٹا سا باغ بنا ہوا ہے اور یہ جو آپ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں نا اس میں ایک چشمہ ہے یہاں پہ آپ دیکھیں ایک پتھر کا ایک قبہ جیسا بنا ہوا ہے اس کے نیچے سے چشمہ نکلتا ہے اور اس چشمے کا پانی بہت ہی تھنڈا اور میٹھا ہے حازمے کے لئے مفید ہے یہاں سے ڈل جیل کا خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے جو انسان کے دل کو موہ لیتا ہے دل کو موہ لیتا ہے مطلب دل کو بہت اچھا لگتا ہے ہمیں وہ نظارہ اس باقے اندھر تین چبوتریں ہیں وہاں پہ تین سٹیپس ہیں پہلے نیچے ایک چبوترہ ہے ایک پلیٹ فارم ہے پھر سیڈیوں سے چٹنا ہے پھر اوپر پلیٹ فارم پھر سیڈیوں سے چٹنا آخری اوپری پلیٹ فارم پر یہ بلڈنگ ہے اس امارت کے نیچے یہاں پہ چشمہ ہے چشمے شاہی سے تھوڑی ہی فاصلے پر تاریخی پری محل ہے جسے دارہ شکو نے بنوایا تھا تو چشمے شاہی سے اگر ہم تھوڑا اور اوپر چڑھیں تو وہاں پہ ایک محل ہے پرانا سا اس کو پری محل کہا جاتا ہے اس کو دارہ شکو نے بنوایا تھا دارہ شکو ہے شاہ جہان کی شاہ جہان کا بیٹا ہے دارہ شکو ٹھیک ہے شاہ جہان کے دو بیٹے تھے ایک کا نام اورنگزیب تھا بلکہ کئی بیٹے تھے تو سب سے بڑے بیٹے کا نام دارہ شکو تھا اور ان کے ایک چھوٹے بیٹے کا نام اورنگزیب تھا تو اورنگزیب نے دارہ شکو کو مروا کر جو ہے خود بادشاہ بنا تھا تو دارہ شکو شاہ جہان کا بیٹا ہے اس نے وہ باغ بنوایا تھا ٹھیک ہے پاس ہی راج باون بھی ہے راج باون مطلب جہاں پر گورنر بیٹھتے ہیں گورنر جو جمع کشمی ریاست کے گورنر ہوتے ہیں ان کے بیٹھنے کے جگہ کو راج باون کہا جاتا ہے ٹھیک ہے سیاہ لوگ سال بر یہاں آتے رہتے ہیں اور دل بہلائی کرتے ہیں اس چشمے کا پانی حازمے کے لئے بہت مفید حازمے کے لئے مطلب کھانا حضن کرنے کے لئے اور لوگ بوتلوں میں بھر کر اس کا پانی گر لے جاتے ہیں تو چشمے شاہی جب لوگ جاتے ہیں تو بوتل لے کے جاتے ہیں اور وہاں کا پانی ضرور لے کر آتے ہیں تو پیارے بچوں یہاں پر آج کا لسن ختم کرتے ہیں تو آپ کشمیر جائیں تو ضرور ان جگوں کو دیکھنے کے لئے جائیں اور جب وہاں دیکھنے کے لئے جائیں تو اس کی تاریخی حصیت کو بھی یاد کریں یہ یاد کریں کہ کس نے ان کو بنوایا تھا کیوں بنوایا تھا کیا کیا چیزیں آپ نے کتابوں میں پڑھی ہیں دیکھیں وہاں پر وہ موجود ہیں یا نہیں ہیں اچھا اور ساتھ میں آپ اس سبق کو اچھی طرح سے پڑھئے اور پیچھے جو سوالات دیے گئے ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کیجئے اور انہیں یاد کیجئے کیونکہ آپ کے امتحانات بہت ہی قریب ہیں تو بچوں اگلے لسن میں ہم سوالات کے جوابات حل کرنے کی کوشش کریں گے تو تب تک کے لئے خدا حافظ